اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی سب سے بڑی موبائل مارکٹ حفیظ سینٹر کے باہر جہاں پر آتش زدگی کے مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج ان آٹھ گھنٹے گزر چکے ہیں فی سینٹر میں آگ لگی ہے بہت بڑی تعداد میں ریسکیو جو کرنے والے فائٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آگ کو بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے ریسکیو کے منابک صبح چھے بچ کے گیارہ منٹ پر ایک کال موصول ہوئی جس کے بعد فرسٹ ریسپانڈنٹ نے جب یہاں پر ریسپانڈ کیا تو آگ ڈیویلپ ہو چکی تھی حفیظ سینٹر کے تیسرے اور چوتھے فلور پر ہی آگ لگی ہے اور ابھی تک آپریشن جاری ہے موسیقی اس وقت آگ لگنا ایک الگ معاملہ ہے لیکن جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو فی سینٹر کے اندر جن کے شاپس ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں لوگ بہت زیادہ افسردہ ہیں پریشان ہیں اور صرف دعا مانگتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو آگ ہے اس پر قابو پایا جا سکے ہیں موسیقی 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 تو اس کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہے آگ جس فلور کے اوپر ہے تیسرے اور چوتھے کے اوپر اسے آگی نہیں بڑھی تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے یہ پانی ختم ہونے والی چیز ہے لیکن ٹیکنکلی کسی بھی پلازا کے ساتھ ایک ہائیڈرینٹ ہونا چاہیے اس ہائیڈرینٹ میں پانی کو موجود رکھنا وہاں کی بیلڈنگ کی یہ رسپونسپیلٹی ہے بہت سارے بڑے تاجر بھائی اس بات کو کلیم کریں گے کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا عربوں کا نقصان ہوا یہ ان کا کلیم ہونا لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر صرف سکس انڈرٹ کا سموک ڈیٹیکٹر لگا ہو اور وہ ٹائملی یہ ڈیٹیکٹ کر دے کہ یہاں پہ دعا ہے تو اتنے بڑے سانہوں کو کبھی بھی فیس کرنا نہیں پڑتا آپریشن ٹوف ہے چیلنجنگ ہے ہم نے پچیس لوگوں کو اس آگ کے اندر ٹوف لوڈ سے سیپلی ایویکویٹ کیا ہے پچیس ہماری فائر ویہیکل یہاں پہ موجود ہیں تین سپیشل جو ہماری ریسکیو ویہیکلز ہیں سنارکلز اور ایپی ایف موجود ہیں اس کے علاوہ ستر سے زائد فائر ریسکیو یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپریشن کنٹینیو یہاں پہ جو حفی سینڈر میں زیادہ تر کاروبار جو ہے جو کمپیوٹر موبائل ایل سی ڈیز ان چیزوں کا ہوتا ہے اور یہ تمام چیزوں کا مٹیریل جو ہے وہ جو ہے نا پلاسٹک ہوتا ہے اور پلاسٹک جو ہے نا وہ اچھا اس کی برننگ پوالیٹی اچھی ہے جب اس کو آگ لگ جاتی ہے تو پھر آسانی سے بجتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیر سے اس کو آگ لگتی ہے لیکن لگ جے تو پھر بجتی بھی بڑی دیر سے ہی ہے تو اس کے لیے پانی کے اوپر پانی کا چھڑکاؤں وغیرہ کرنے سے پلاسٹک کی آگ نہیں بوجتی بلکہ اس کو لیے جو نا فوم اور کیمیکل درکار ہوتے ہیں جو ہمارے جو نا وان وان ٹو ٹو کے پاس نہیں ہیں اور دوسرا ان کے پاس انسٹرومنٹ تو گاڑیاں سارا نظام تو ہے لیکن لیبر اتنی سکیلڈ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھے اگر سموک ڈیٹیکٹر ہوتا تو کال ہمیں ٹائم لی آتی اور اگر وہ کئی موجود تھا تو یقین ان اس نے کام نہیں کیا مالی نقصان کا اندازہ تو مالی نقصان والے لگائیں گے الحمدللہ ابھی تک کوئی جانے نقصان رپورٹ نہیں ہوا یہ ساری دنیا میں یہ کمپلسری ہوتا ہے لیکن یہ عمل ہم جو قوم ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم جتنی دیر ہمیں کوئی سخت ہی نہیں کرتا ہانکتا نہیں تو ہم ہانکے نہیں جاتے اس کا عمل درامت انتظامیہ نے کروانا ہوتا ہے تو اس کو اگر بروقت اس کا تدارو کر لیا جاتا تو آگ کے اوپر قابو پایا جا سکتا تھا فائر فائٹر بھی جو ہیں میرے سامنے فوری آگے لیکن سسٹم بہت سلو ہے ہمارا جو نا یہ سکلڈ لیبر نہیں ہے ان کے پاس انسٹرومنٹ ہیں لیکن انسٹرومنٹ بھی جو نا فرسودہ ہیں ویسے ابھی تو میں نے دنیا میں بہت سارے ممالک میں میں نے سفر کیا ہے میں نے لوگ وہاں پہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو نا اس طرح کی اس درجے کی تیسرے درجے کی آگ کے لیے پانی کا چھڑکاؤں نہیں کیا جاتا وہاں پہ فومز ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں اس طرح کی آگ کو جو نا ان چیزوں سے جنہا ان کا قابب آیا جاتا ہے ہم بے شک بے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ خرچ کرتے ہوں لیکن کیونکہ ہمارا سٹروم جو نا وہ بقاعدہ جساں سیکونز نہیں ہے سیکونز آف آپریشن نہیں ہے اس کو جو نا کام بالا کو کم از کام جو نا سکلڈ لوگوں کو جو نا ان کی تربیت کرنی چاہیے آگ کدھر لگی ہوتی ہے نشانہ کہیں جا رہا ہوتا ہے یہ اس چیز کا مجھے جو نا آج میں نے ون ون ٹو ٹو کا بڑا عملی مظاہرہ دیکھا تو میری سارا میرے فلور جال گیا زمین پہ ہم آگئے ہیں ہمارا بہت رخصان ہو گیا پریشن تحال جاری ہے ریسکیو کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں اس پر قابو پارے جائے گا یہاں پر تاجروں کی آپ نے اپیل سنی وہ تو غم زدہ ہیں بہت سا لوگ تو بات ہی کرنا کی سیچویشن میں موجود نہیں ہے کیونکہ ان کا کاروبار ان کی جمع پونجی ان کا روزگار ان کے سامنے جل رہا ہے موسیقی 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 موسیقی